جہن جبک بڑی سیریز میں آزو سی او بی برسس این آئیل کے بیچ میں مقابلہ کھیلا جائے گا انڈیا کے لوکیسن کے حساب سے پانچ بس کر پندرہ منڈ کے اوپر اس کا ڈی پلئی انیلیسز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کون سے پلئیر ہوں گے تو آج کے لئے بیسٹ پینگ سیبن میں آپ کو کھیلتے نظر آئیں گے کش ایکشن سے آپ کو کتنے پلئی ٹرائی کرنے ہیں جے چیز کافی زیادہ میڈر کرے گے آپ کے لئے اور آز آپ کو ڈبل سیڈ کے لئے کھیلنے والے ہیں تو سی او بی کا پکشم ایک سے لئے کے دو ٹی میں آپ زیادہ کر سکتے ہیں بہت ایس ایل کے لئے ہیٹو ایڈ کے لئے ایس آپ کو نہیں کرنا ہے کیونکہ تب آپ کو زیادہ ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں ملے گا دو نو ٹیموں کے بیچ میں تو چلیے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کلیر کریں گے ویڈیو کے درہ تو لائک کے ساتھ جرور آگے بڑھئے گا مجھے موٹیوٹ کرنے کے لئے ساتھ میں جوائن کر لے جائے گا ٹیلی گرام کے اوپر جس کا لنک آپ کو نیچے ڈیسکرپشن باکس میں مل جائے گا وہیں پر ملے گا اس مقابلہ کا آپ کو فائنر بورٹ فائنر آپ دیکھ پری پربین کمارٹ کے ساتھ شروعات کریں گے پی اے پی کے خلاف لاسٹ میں 167 فینٹیسی کرتے نظر آئے تھے سیلیکشن تب بھی بہت زیادہ تھا آز بھی بہت زیادہ ہے لگا تر اچھا کیا ہے جتنا مقابلہ کھیلا ہے اور اب تک دو مقابلوں میں ان کا بہترین پرفارمنس سب سے زیادہ د رنڈی جے بینی کے ٹکر کے آ جاتے ہیں اور پی اے پی کے خلاف جے بھی 130 فینٹیسی کر چکے ہیں ان کا جو مین جس کے لیے جانے جاتے ہیں جو اچھے پوشنگ آلٹ کے لیے جانے جاتے ہیں اپنے اگر ایک پوشنگ آلٹ بھی کریں گے تو ایکسرا میں آپ کو 8 فینٹیسی سکور دیتی نظرات آئیں گے مورگن کے ساتھ آپ تب ہی جائے گا اگر آپ تھوڑا سا کمفر جون سے باہر نکل کر کھیلنا چاہتے ہیں تب آپ ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں تیسرا ا گلپ ہوگا ڈفینٹ سیکشن کے لیے فلال ابھی کے لیے میں مورگن کو پینڈنگ میں رکھوں گا اور کئی خاص پک نہیں ہے گائی ساہاں سے آپ کے لیے تو جامپار کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں اگر آپ جیل کے لیے ٹیم گریڈ کریں گے کیونکہ سیلیکشن اتنا اچھا نہیں ہے اور نیل کے لیے کے جی مین پلیئر آز آتے ہیں نیل گری انہیں موقع زیادہ سے زیادہ دے گی آز کے لیے کیونکہ جی لیفٹ کورن پر کافی زیادہ اچھا کھیلتے ہیں تو اگر اگر آپ جیل کے لیے جائیں گے تو جہاں پر آپ جامپانہ کو موقع دے سکتے ہیں کیونکہ ہمالیا کے خلاف تھوڑا سا بہترین انہوں نے کیا تھا جس میں ان کا جو سکسیس ٹیکل ہے وہ چار کا ہمیں نظر آئے تھا اکیلا انہوں نے جو اسی پوینٹ ہے وہ اپنی سکسیس فول ٹیکل کے ساتھ کیا تھا ہمالیا کے خلاف تو جیل میں آپ انہیں موقع دے سکتے ہیں باقی کی ہوں گی گائز آپ کے لیے لگ بگ ٹرائبر پیک تو یادہ میں ریکمینڈیشن میں جو پلیئ اگر آپ کو بولوں گا ایک تو پر بین کبارہ یا رہیں گے باقی دوسرے ملاڈی رہیں گے دونوں کے ساتھ آپ زیادہ ٹیم سکریڈ کی جائے گا تو اگر آپ تین دیفینڈر ٹرائی کریں گے تو مورگن کے ساتھ جا سکتے ہیں اگر آپ زیل کے لیے کھیلیں گے تو مورگن کو ٹراب کرتے ہوئے جیمپانہ کو ٹرائی کر لیے گا اور آنڈر میں آج مورگن کو ٹرائی کریں گے زی مورگن موسٹ اپورنٹ پیر ہیں زیادہ تر مقابلے جتنے میں نے کھیلے ہیں ان میں میں سیو بی کی طرف سے انہیں ایز ایک کیپٹن بھی لے کر چلا ہوں کیونکہ یہ تھوڑے سے بہترین کرتے تھے ہیں دونوں طرف سے آپ کو بینیفٹ دیتے ہیں نظر آئیں گے اور پہلا مقابلہ تو انہیں نے اور بھی زیادہ گزب کا کھیلہ تھا جس میں ڈیرٹسو کے اوپر کا فینٹیزی سکور کیا تھا گوثہ مورگن انہیں کا پورا نام ہے تو ایس ایل کے لیے آپ کیپکٹ اور کوئی ٹرائی کر سکتے ہیں ریڈی اپورٹنٹ پلے رہیں گے دونوں اچھ تھا پسانی کے ساتھ کھیل سکتے ہیں آنس کم قابلہ اور کئی خاص پلے نہیں ہے مونچ ایمی کو آپ تب ہی ٹرائی کھیجے گا اگر اوپر کے پلیئر میں سے کوئی پلے ڈروپ ہوگا ورنہ ان کو آپ ڈروپ کرتے ہوئے کھیل لیسے گا ریڈ سیکشن آپ سب سے زیادہ سٹرونگ ہے اگر ریڈ سیکشن سٹرونگ ہوتا ہے تو بھائی دیفینڈ سیکشن پر اس کا افیکٹ ڈیفنیلی بڑھتا ہے آپ کو بھی معلوم ہے تو جہاں پر ہاں جنرل زیادہ اچھا کھیلے تھے ہم پی ہیرو کے خلاف اچھا کھیلے تھے اور پی اے پی کے خلاف 134 یہ آئی ایس وینڈیسی کر چکے ہیں تو میں اگین موقع دوں گا راٹی موسٹ اپورٹنٹ پہ رہیں گے اور اگر آپ تھوڑا سا رسک لے کر کھیلنا چاہتے ہیں زیال میں تو سیمار ایڈی کو موقع دے سکتے ہیں باقی کسی اور کو ٹرائی مات کیجے گا باقی کی لگ بگ آپ کے لیے سبھی رسکی پر ایک ثابت ہوگی تو آج کے مقابلہ میں اگر آپ کمف مورگن کو لگا سکتے ہیں ملاڈی کو لگا سکتے ہیں جو چاروں اچھے پلئر ہوں گے ایسے کیپٹن آپ کے لیے زیال کے لیے تو آج کے مقابلہ میں جے ہوگا دوستو آج کا ہمارا فانلی پڈک ٹیم اگر لائنم میں بدلاب نہیں ہوتے تو اسی پڈک ٹیم کے ساتھ ہم کھیلیں گے آج کا مقابلہ اگر چینجز ہو جائیں گے تو فائنل ٹیم آپ کو فائنلی مل جائے گا ہمارے ٹیلیگرام چینل کے اوپر جو ٹیم آپ کو دیتے ہیں ہمیش